زاویہ ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم خطوں سے واپسطہ بڑی لمبی داستانیں ہیں اگر ہم ان کی طرف چل نکلے تو بڑا وقت لگ جائے گا اور میرا یہ خط رہ جائے گا جو آپ کو سنانا بہت ضروری ہے ہم نے پہلے دوسری جنگ عظیم کا ذکر کیا تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس جنگ میں ہمارے علاقے کا سب سے بڑا اور طاقتور محاذ برما تھا اور ہماری بہت سارے فوجی وہاں پر تھے وہ فوجی جو محاذ جنگ پر ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی عارضو اور تمنا گھر سے آنے والے خط کی ہوتی ہے چنانچہ ان پر پریشانیوں کی جو پرچھائیاں پڑتی ہیں وہ خطوں کے ریفرنس سے ہی ہوتی ہیں فوجی دورانے جنگ جنگل میں تھے اور ڈاک جب تقسیم ہوئی تو کسی فوجی کے گھر سے کوئی خط نہ آیا اور چار پانچ چھ دن ایسے ہی گزر گئے ایک دن ایک خوش نصیب کا خط آ گیا اور دوسرے جو تین چار پانچ فوجی بیٹھے تھے کیونکہ ان کا کوئی خط نہیں آیا تھا اور جس کا خط آیا تھا اس نے خوشی سے لفافہ لہرایا اور کہا کہ دیکھو ایسے خط ہوتے ہیں جو گھر سے آتے ہیں اس نے لفافہ چاک کیا اور اس سے کاغذ نکالا اس کاغذ کی دونوں طرف کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا وہ بلکل کورا کاغذ تھا دوسرے فوجی اس کا مزاک اڑانے لگے لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ کورا کاغذ نہیں بلکہ باقاعدہ ایک خط ہے یہ میری بیوی کا خط ہے آج کل ہماری بولچال بند ہے اس لیے یہ خالی کاغذ ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ خط میری بیوی کا ہے خواتین و حضرات میرے ہاتھ میں جو خط ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جناب نامعلوم مگر موجود یہیں کہیں السلام علیکم مجھے یقین ہے کہ آپ کو آٹھ جون کی تاریخ اسی طرح سے یاد ہوگی جیسی کہ مجھ کو ہے اس روز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو عمر بھر نہیں بھلاؤں گا اس تاریخ سے پہلے میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ پارک میں جاتا تھا ہم بینچ پر بیٹھتے تھے اور ہمارا بچہ ہمارے سامنے پھولوں کی کیاریوں کے درمیان بھاگا کرتا تھا اس تاریخ سے پہلے میں نے اپنے پورے خاندان کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اور میں کبھی کبھی دو چار آنے فقیروں کو بھی خیرات کر دیا کرتا تھا اب عرصہ دس سال سے میں بیکار پڑا ہوں ٹھیک آٹھ جون سے ٹھیک اس رات سے جب تم نے میری کمر میں اپنی پسٹول کی گولی اتاری تھی اور وہ ریڑ کی ہڈی میں پھس گئی تھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اس رات تم بہت ہی نرویس تھے اور پسٹول تمہارے ہاتھ میں کام پرہا تھا میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تم پہلی بار کسی پیٹرول بمپ کو لوٹنے آئے ہو میں نے دن بھر کی کمائی ساری کی ساری تم کو دے دی تھی پھر پتہ نہیں تم کو کیا ہوا اور تم نے کیوں میرا دایاں بازو مروڑ کر میری کمر سے لگا دیا اور مجھے دھکیلتے ہوئے اندر کمرے میں لے گئے وہاں تم نے میرے سر پر پسٹول کا بٹ مار کر مجھے آندھے مو فرش پر گرا دیا پھر پتہ نہیں میرے آندھے مو گر جانے کے بعد تم نے پسٹول کیوں چلایا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اندھیرے کمرے میں ایک شولہ سا لپ گا پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب میں جھگا تو گردن کی نیچے میرا سارا جسم شل ہو چکا تھا اور میں فرش پر بے حصو حرکت پڑا تھا پھر تین لڑکے اپنی موٹر سائیکلوں پر پیٹرول بھروانے آئے اور انہوں نے مجھ سے میرا حال دریافت کیا میرا خیال تھا کہ میں زور زور سے پکار کر چیخیں مار کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا تھا مگر ان لڑکوں نے مجھے بتایا کہ میرے موز سے صرف سرگوشی جیسی آواز نکل رہی تھی جو بہت ہلکی تھی مجھے بالکل یاد نہیں کہ کس طرح مجھ کو لوگوں نے ہیدر آباد کے ہسپتال میں پہنچایا جہاں مجھے داخل کرا دیا گیا میری انیس سالہ روتی ہوئی بیوی کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہم مجبور ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہڈی میں فسی ہوئی گولی کو نکالنا خطرناک ہے میری بیوی مجھے اٹھا کر گوٹ لے آئی اور ہم سب میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے میں دن رات ایک پھٹے پر لیٹا ایک کوٹھڑی میں پڑا رہتا اور میری بیوی مجھے دوا کی گولیاں کھلاتے رہتی ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک نہایت تیز دھار کینچی میرے تختے کے پاس کھلی پڑی تھی اس کا ایک پل بہت آسانی سے میرا کام تمام کر سکتا تھا مجھے اسے اس قدر قریب دیکھ کر خوشی ہوئی لیکن میرا بے حس ہاتھ اسے اٹھانے سے معذور تھا میری بوت بھی میرے اختیار میں نہیں تھی میں اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ میرے قریب نہیں آ رہی تھی میں تمہیں صاف صاف بدا دوں کہ تمہارے پسٹول کی گولی پورے چھ ماہ تک میری ریڑ کے مہرے میں موجود رہی اور میں اسے دل سے لگا کے بے حصو حرکت جیتا رہا پھر مجھے کراچی کے آغا خان حزبتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے مل کر بڑی احتیاط سے فسی ہوئی گولی میرے وجود سے نکال دی لیکن مجھے بتایا گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ اب اٹھ کر اپنی چارپائی کے کنارے پر بیٹھ سکوں گا بشرتے میرے ارد گرد اور میری کمر کے پیچھے لکڑی کا ایک مخصوص ڈباہ بنا کر رکھا جائے ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ میں تھوڑا سا بیٹھ کر کھانا کھا سکوں گا لیکن یہ بہت مشکل تھا میری بیوی اور میرا بڑا باپ مجھے اٹھا کر لکڑی کے سہارے بٹھا دیتے تھے اور پھر مجھے اس لکڑی کے تختے کے ساتھ باندھ دیتے تھے میں کچھ لکمیں خود کھا سکتا اور گلاس اٹھا کر پانی بھی پینے لگا تھا گھر والے شام کو مجھے اٹھا کر سہن میں لمبی صف پر ڈال دیتے اور میں اس پر کھسکتا کھسکتا اس صف کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہوں پھر ادھر سے اسی طرح سے واپس آ جاتا ہوں میں خوش ہوں کہ کسی کی مدد کے بغیر بدن کو خود حرکت دے سکتا ہوں پھر مجھ پر درد کے خزانے نشاور ہو گئے پہلے میرے بازوں میں درد اٹھا اور میں پندرہ دن تک تڑپتا رہا پھر درد ٹانگ میں منتقل ہو گیا اور مجھے یوں لگتا گویا میری ٹانگ آری سے کاٹی جا رہی ہے اور الگ ہونے کو نہیں آتی پھر یہی درد پیٹ میں چلا گیا اور میں کیہ کر کر کے آجز آ گیا اس کے بعد میرے اوپر کے دھڑ میں تھوڑی سی طاقت آنے لگی اور میں بے ساکھیوں کے سہارے کھڑا بھی ہونے لگ گیا لیکن چونکہ ٹانگوں میں کوئی حص موجود نہیں اس لیے میں چل نہیں سکتا اب میرے ہاتھوں اور بازوں میں ایک سنسناہت ہے لیکن ٹانگیں بالکل ساکت ہیں بے ساکھیوں کے سہارے کھڑے کھڑے کئی مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے کھولتے ہوئے پانی کے ہمام میں اتار دیا ہو میرا سارا بدن جلتا ہے سوائے میری ٹانگوں کے میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تُو نے مجھے اور کچھ نہیں دینا تو مجھے مسلسل درد انعیت فرما دے کیونکہ مکمل بے ہسی کے مقابلے میں درد ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کو پتا چلتا رہتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود ہے درد کے زور پر کئی مرتبہ میرے دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور میں آدھے منٹ تک انہیں وہاں فضاء میں رکھ سکتا ہوں پھر میرے ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں اور میں درد کی دوسری لہر کا انتظار کرنے لگتا ہوں جس رات تُو نے مجھے گوری ماری تھی اس سے کچھ ماہ بعد جب میرا سارا وجود ساکت اور صرف گردن کے اوپر کا حصہ زندہ تھا میں نے خدا سے ایک اور آرزو کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دو منٹ تک کے لیے اکٹھے رہنے کی سکت انعیت فرما دے تاکہ میں کوئی چھوٹی سی دعا مانگ سکوں میری آرزو پور پوری ہو گئی اور میں چار پائی پر لیٹ کر اس عید کے موقع پر جو ابھی گزری ہے گاؤں کی عیدگاہ میں پہنچ گیا میرے والد اور مامو نے مجھے بے ساکھیاں دے کر ایک درخت کے سہارے کھڑا کر کے مجھے وہاں باندھ دیا تاکہ میں گرنا جاؤں اور میں نمازیوں کو وہاں جمع ہوتے ہوئے دیکھنے لگا مولوی صاحب میں خطبے میں فتح مکہ کی تعلق سے ایک شخص کی معافی کا واقعہ سنایا یہ وہ شخص تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دوستوں جیسے پیارے چچا کی رہلت کا بڑا ہی غم تھا لیکن اس گہرے غم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص وحشی کو معاف کر دیا میں نے این اسی وقت جب میں یہ واقعہ سن رہا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے اللہ اس نوجوان کو جس نے آٹھ جون کو مجھے گولی ماری تھی وہ جہاں کہیں بھی ہے معاف کر دینا اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے میرے گمدام دوست مجھے آپ کا نام معلوم نہیں ہے اور نہ ہی آپ مجھ سے کبھی مل سکیں گے اس لیے میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں میرے پاس آپ تک پہنچنے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جو میں نے اختیار کر لیا اس دن سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے صبح صویرے سب سے پہلے تمہاری صحت و سلامتی کی دعا نہ کی ہو اور انچی آواز میں پی ٹی وی کے مشہور عالم صدا نہ دی ہو کہ اللہ تم کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے خدا حافظ سبحان اللہ